السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو سونا پیجن کلاب امید کرتا ہوں سب بھائی ٹک ٹا خیر خیریت سے ہوں گے لے جی سات پیس جو میں نے ابھی پرسو ایک ویڈیو لگائی تھی شاہد بھائی کے گھر کے ماشاءاللہ بہت اچھے بہت کمال کے کبوتر تھے ماشاءاللہ یہ جا رہے ہیں میرے بڑے پیارے بھائی نوید بھائی کو جا رہے ہیں شکر گھر میں اللہ پاک میرے بھائی کے نصیب میں کرے الحمدللہ سے سیل ہو چکے ہیں تو ان کی پیکنگ کو یارہ کرنے لگا تھا کارٹن شٹن آگیا ہے تو میں نے کہا پیکنگ کرنے سے پہلے کیوں نا سب دوستوں کے ایک بار دوبارہ ان کا میں شوک کروا دوں کیونکہ جو ان کا پہلے شوک کروایا تھا وہ شاہد بھائی کی چھت پر کروایا تھا شاہد بھائی کے پاس بہت لاجواب بہت اچھے پرندے مجھے نظر آئے ہیں ماشاءاللہ آپ یقین کریں ان کبوتروں کے اتنے اتنے بڑے وجود ہیں اتنے بڑے قادم ہیں آگے سے ایسی سینے چوڑے ہیں پیچھے سے بوتل کی طرح بند ہو رہے ہیں جیسے سیون اپ کی بوتل بولتی ہے جیسے سیون اپ کی بوتل ہوتی ہے ویسے بند ہونا چاہیے اس طرح کے وجود ہیں اور وزن ہے ان کبوتروں کا نہ ہونے کے برابر ان کبوتروں کا وزن ہے ٹھیک ہے یہ پرندے سے تکیلی ریش آ رہے ہیں یہ جگہ نیو ہے نا تو آپ کو یہ شوق پر آتا ہوں ساتھ ساتھ اور ساتھ ساتھ دکھاتا بھی ہوں یہ پرندوں کے بارے میں موبائل کو لگاتے ہیں سٹینڈ پر ان کو اتارتے ہیں جی نیچے یہ موبائل ہمارا سٹینڈ پر لگتک ہے اچھا اس کے اندر نا ماشاءاللہ سے تین جوڑے تھے یہ اور ایک یہ چینہ کبوتر ایکسٹر ہے مطلب کہ تین جوڑے بنتے ہیں اور ایک چینہ کبوتر ایکسٹر ہے ان کے اندر یہ دیکھیں ماشاءاللہ کیسے کیسے کبوتر ہے یہ دیکھیں کٹی ہوئی مادی بھی ہے اس کے اندر اور پھوٹکیاں دیکھیں ان کی ایک ٹھیک کا کٹکار دیکھیں تو یہ بوکس آگئے ساتھ ساتھ بوکس میں ڈالتے جائیں گے ساتھ ساتھ دوستوں کو شوق کرواتے جائیں گے تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں جن بھائی ان ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کینڈی آپ سے ریکویسٹ ہے سونا پیجن کلپ یہ میرا نہیں آپ کا اپنا چینل اس کو لازمی سبسکرائب کریں سپورٹ کریں زیادہ سے زیادہ ٹھیک ہے اور جو بھائی مجھے فیس بک پیج پہ دیکھتے ہیں اور انہوں نے مزید میرے سے اچھے اچھے پرندے لینے ہیں کیونکہ آپ سب دوستوں کا بتا ہے میں نے ویڈیو اس پرندے کی لگانی ہوتی ہے جو اس قابل ہوتا ہے پھرلو مال میں نہیں بیجتا ہیتر ادھر کی لگڑ بگڑ چیزیں میں نہیں بیجتا ٹھیک ہے اچھی چیز لیتا ہوں اچھے پیسوں میں لیتا ہوں سب سے پہلے میں آپ کو دکھاؤں گا جیے لاکھا کا بوتر جو بھائی مجھے فیس بک پہ دیکھتے ہیں نا ان سے بھی ریکویسٹ ہے میرے پیج کو لازمی کھالو کر لیں سونا پیجن کلاب لاہور یہ میرا پیج ہے ٹھیک ہے ٹکی نیرے بڑے تیز کے بوتر ہیں یار ماشاءاللہ سے لے جوڑا نمبر ایک ہے اور اس جوڑے کو جی ماشاءاللہ یا لو کڑیاں ڈالی ہیں نشانی کے طور پر اور آلڈرڈی یہ لگا ہوا جوڑا نوید بھائی کو جا رہے ہیں نوید بھائی یہ جوڑا لگا ہوا ہے الحمدللہ سے اور جب میں نے ان سے یہ کبوتر لیے تھے یہ جوڑا انڈوں پر بیٹھا ہوا تھا ٹھیک ہے انڈے بچوں کی بھی گرانٹی یا کوئی ٹینچن نہیں ہے خیر وہ مادی نیچے گرگیا کٹی ہوئی اس کو بھی پکڑتے ہیں ابھی ٹھیک ہے تو شوک کرواتے ہیں آپ کو ساتھ ساتھ ان کی پیکنگ کرتے ہیں لیں جی ماشاءاللہ جوڑا نمبر ایک چیک کریں یہ پیسے تو ان کا میں نے شوک پہلے بھی کروا دیا ہے دیکھیں کبوتر ٹک ہی نہیں رہے ایک جگہ پہ پھرتیاں دیکھیں آپ کبوتروں کی یہ جی ننکانہ صاحب والا لاکھا کبوتر چیک کریں ماشاءاللہ جو بھائی بھی ویڈیو دیکھ رہا ہے ماشاءاللہ ضرور بولے یہ دیکھیں یہ اس کے ساتھ جن نیلی مادی لگی ہوئی ہے ماشاءاللہ چیک کریں شوک کریں میرے سب بھائی نرمو ملاحیم کبوتر ہے آپ شکین کریں ہاتھ سے نکڑ رہے ہیں چیک کریں ماشاءاللہ چیک کریں لیں جی آپ شوک کریں سب بھائی اب شوک کا مزہ بھی آپ کو آئے گا میں نے کلیر کیا چیک کریں ٹھیکہ جی ماشاءاللہ جوڑا نمبر ایک یہ ہے اس کو ڈال جائے باکس کے اندر یہ میہ ساں والا کبوتروں میں سے کبوتر ہے یہ چینہ کبوتر اور اتنا پرتیلہ کبوتر ہے مطلب ساتھوہ بیس ہے یہ تو اس کا جوڑا کسی کے ساتھ نہیں لگا کیونکہ اس کے ساتھ مادین اندر مجود نہیں ہے یہ ساتھوہ کبوتر اکیل ہے یہ ہے کٹی ہوئی مادین ان کو ڈالی ہوئی ہے کالی بلیک کڑی اس کو پکڑتے ہیں اس کے ساتھ یہ بڑی تختی کا کبوتر دیکھیں کسی کھڑی تختی کا کبوتر ہے کڑیاں ان کو میں نے ڈالی ہیں پہلے نہیں تھی ڈالی ہوئی کیونکہ نبید بھائی کہہ رہتی میرے ریگولر کسٹمر ہے تو مجھے کہہ رہتی ہے سونا بہین کو کڑیاں ڈال دینا علاقے دو جوڑے تو لگے ہوئے ہیں ان کی ٹینشن ہی کوئی نہیں تھی اور تیسرا جوڑا نہیں لگا وہ انہوں نے خود لگانا ہے میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں ریٹ کڑیاں والا جوڑا 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 وہ خود لگائیں گے انشاءاللہ یہ دوسرا جوڑا میرے ہاتھ میں ہے یہ آگا ہے نار اور یہ آگی جی مادی ہے میں نے کہا ایک دفعہ دوستوں کو تسلیح سے ایک دفعہ پھر سے شوک ہو جائے گا یہ دیکھیں نا ٹیک ہی نہیں رہی اتنے پرتیلے کڑھتا رہے ماشاءاللہ سے لے جی یہ جوڑا نمبر دو ہے جوڑا چیک کریں میرے سب بھائی جوڑا چیک کریں اللہ پاک ہمارے بھائی کے نصیب میں کریں دیکھیں جی یہ چیزیں نصیبوں کی بات ہے ساری ٹھیک ہے اچھے کڑھتا رہے بڑی مہنتوں سے بنتے ہیں چیز اچھی تھی میں نے ویڈیو لگائی اللہ پاک بھائی کے نصیب میں کرے تو ان کو یہ مل گئی چاہی دیکھیں ماشاءاللہ یہ جوڑا نمبر دو ٹھیک ہے جی چک کریں کبوتر کی آنکھ دیکھیں کبوتر کی آنکھ میں یہ دیکھیں پتہ نہیں کیا یہ چھوٹا سا زہر بات سے نکلا ہے اس سائیڈ پر چھوٹا سا ہے بالکل اور یہ بھی میاں صاحب والے کبوتروں میں سے آپ کو اس کے رنگی جو ہے مجھے نظر آ رہے ہیں زوم دیکھیں کالے نور کا زوم اند زوم آؤٹ دیکھیں چھوٹا سا نکتہ ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں گے یہ اس کے ساتھ یہ ماشاءاللہ سے ٹیڈیوں میں سے مادی لگی ہوئی ہے ادھر سے دکھاتا ہوں میں دوستوں کو اب دیکھیں ماشاءاللہ ٹھیک ہے جی یہ جوڑا نمبر دو یار ویڈیو بنانے کا مقصد بتا کیا ہوتا ہے کہ آپ سب دوستوں کو بتا چل سکے یار جو چیز میں دکھاتا ہوں میں وہ ہی دیتا ہوں یہ نہیں کرتا کہ دکھاؤ کچھ اور تو دو کچھ اور یہ ساتھ بیس دکھائیت ہے ویڈیو میں یہ ساتھ بیس ہی جا رہے ہیں ٹھیک ہے اللہ پاک ان کے نصیب میں کرے ماشاءاللہ شکر کر جا رہے ہیں جی نوید بھائی کو بڑے اچھے بھائی ہیں میرے بڑے پیار والے بھائی ہیں محبت کرتے ہیں پیار کرتے ہیں اب آپ کو پہلے تیسرا جوڑا دکھاؤں گا تیسرے جوڑے کی یہ ہے جی مادی لالکڑیوں والی میں خود ہی ذرا سلو بول رہا اکثر بھائی مجھے پتا گیا کہتے ہیں کمرز کر کے کہ سونا بھائی آپ کی ویڈیو بہت اچھی ہوتی ہے تھوڑا سا ذرا آجتہ بولا کریں کہ ان کا چلے ٹھیک ہے میں خود ہی لاؤڈ بولتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ بھائیوں کے موبائل تھوڑے سے پرانے ہوتے ہیں تو ان کو آواز پوری کلیر نہیں ملتی سننے کو تو کوئی انفرمیٹی بات ہوتی ہے کوئی سوچنے سمجھنے والی بات ہوتی ہے جو ان سے جوائنس کی پہ جاتی ہے کسی طرح لاؤڈ بولتا ہوں ادر وائس کوئی مسئلہ نہیں کس طرح جوڑا ماشاءاللہ لالکڑیوں والا پہلے آپ جوڑا دیکھیں ماشاءاللہ سے چیک کریں کراس میں یہ جوڑا بنے گا ٹیڈی مادی ہے میاں صاحب علی کبوتروں میں سے یہ لال آنکھوں کا کبوتر ہے آپ خود ہی فیصلہ کریں یہ کیسی چیز ہے ہے کی نہیں کمال پھر چیک کریں ماشاءاللہ ٹھیک ہے جی اس کو گولڈن بھی بول سکتے ہیں ماشاءاللہ اور ساتھ اس کے جی یہ والی ٹیڈی مادی ہے ماشاءاللہ سے ہاتھ میں اتنے ریشم کی طرح نرمو ملائم کبوتر آپ شکین کریں میرے سے تو پکڑے یہ دیکھیں کبوتر ہاتھ میں پکڑے نہیں جا رہے آگے سے چوڑے وجود ہیں ان کے ٹھیک ہے چیک کریں میں نے کہا تسلی کے ساتھ دوستوں کو شکروا دوں چیک کریں اب یہ ٹیڈی مادی ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہے جی آپ لوگوں نے بتانا ضرور ہے یہ کیسے جوڑے ہیں ماشاءاللہ سے کیونکہ ان کے بڑے ریزلٹ ہیں الحمدللہ سے شاہد بھائی کے پاس ان کے بقول انہوں نے کہا دا سونا بھائی یہ میرے بڑے اچھے پرندے ہیں اچھا نمبر ساتھ پہ اور لاسٹ پیس جو ہے نا یہ ہے ماشاءاللہ سے میاں صاحب والے کبوتروں میں سے کبوتر اور یقین کریں یہ کبوتر کا بچہ ہے پتہ چال رہا ہے کہ کوئی چیز میں نے پکڑی ہوئی ہے وزن کوئی بھی نہیں چھاتی آگے سے چوڑی چیک کریں کیسے چوڑا سینہ اس کا کشتی نمہ ہڈی آپ یقین کریں میں کہتا ہوں ساتھ کبوتروں کی بہینے پہ مٹ دیا لیکن آپ یقین کریں میں یہی کہوں گا بہینے صرف یہ کبوتر کی قیمت میں یہ سارے کبوتر لے لئی ہیں ٹھیک ہے چک کرواتا ہوں آپ کو میں ایسے نہیں باتیں کر رہا ٹھیک ہے چیز بڑی وی آئی پی یا بڑی لا جواب چیز ہے چک کریں ذرا سب بھئی شوک کریں اگر یہ کبوتر اچھا لگے میری ویڈیو اچھی لگے ٹھیک ہے اور جو بھئی میری خدمت حاصل کرنا چاہتے ہیں اچھے اچھے پرندے لینا چاہتے ہیں چیک کریں ماشاءاللہ رنگ دیکھیں اس کی آنکھوں کے اندر میں بھی آپ کو مزید یہ دیکھیں ماشاءاللہ رنگ دیکھیں اوہ یار کیا بات ہے یار زبردست ماشاءاللہ کندہ دیکھیں اب باہر کے سارے پلے سلا رہے ہیں اس کبوتر کے اور بگلے دیکھیں کہاں جا رہی ہیں نومی کلی دیکھیں یہ بھائی جانا اس کا بچہ نہ باہر گرنا ہے انشاءاللہ اور نہ اس نے بچہ ماشاءاللہ سے اس کا جو ہے نا کم پرواز والا ہوگا اس کے بچے بڑے پرواز ہی ہوں گے اس کبوتر یہ بہت اچھا کبوتر ہے یہ اس نے میں نے آدمے پکڑے اور میں ہی بتا سکتا ہوں اس کے پنجبی آپ کو دکھا دوں لال کھونی پنجب کا یہ کبوتر ہے چیک کریں ٹھیک ہے جی تو یہ جی اللہ بھاک بھائی کے نصیب میں کریں ساتو بھی سپریک ہو چکے ہیں بہت اچھے بہت بھی آئی پی ماشاءاللہ سے اللہ بھاک میرے بھائی کے نصیب میں کریں تو ملیں گے نیکس ویڈیو میں اجازت دیں جن بھائیوں کو ویڈیو اچھی لگی ہے چینل پر نہیں ہوا ہے چینل پر لازمی سبسکرائب کریں یہ پیچھے میرا نمبر ہے 0301473254 جس بھائی کو بھی اچھا چھے پرندے چاہیے ہو میرے اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں لوکیشن لہور ہوتی ہے میری کار وہ پورے پاکستان میں بھیجتے ہیں اور جو چیز دکھاتے ہیں وہ ہی دیتا ہوں تگڑا اور اچھا پرندہ دیتا ہوں ہلکا پرندہ میں کسی کو نہیں دیتا اللہ حافظ